اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بملائکہ تغنی صلی اللہ علم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ نصیمہ جانبِ بطحہ گزر کن زِ احوال محمد را خبر کن تو ہی سلطانِ عالم یا محمد زِ روئے لطفے سوئے من نظر کن بَبُرْئِ جَانِ مُشْتَا کَنْ دَرْا جَان فِدَائِ رَوْزَائِ خَيْرٌ بَشَرْكُنْ مَرِيزَمْ يَا رَسُولَ اللَّهَ مَرِيزَمْ مَرِيزَمْ يَا رَسُولَ اللَّهَ مَرِيزَمْ مَرِيزَمْ يَا رَسُولَ اللَّهَ مَرِيزَمْ لَقَات ہوندھی تو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پستگودہ آغاز ہوندہ لیکن ہونکسی میں نوعدے سکتے لبے ہو تو میں کوشش کر آیا کہ جیڑیاں کچھاند گلہ نے میں پاڑے گے حاضر کر آیا جیڑے لوگ جاگ دیں تاکہ انہوں نے سمجھے چاہتے ہیں بس مختصر جی آزری زیادہ میں ہونکہ انہوں بھور تامن نہیں کرنا کیونکہ ساڑھا آئس کا آئس کا رجحان زیادہ محفنال جا رہے ہیں اسی سنت عمل مستحب جو آمال نے نن ترجیح دے رہے ہیں جو سرائز باجبات میں انہوں پیچھے گیتی جانتے ہیں ایک وجہ ایسا سونے اٹھنا ایسا نو وجہ نماز گرے گئی یادے گئی راتی ایک محفن سی مسنون عمل سی مستحب عمل سی انہوں نے کسی جناب ایک وجہ تک بیٹھے رہے صویر ہوئی پتا لگا جناب نہیں نماز آستے کے اٹھے ہی نہیں فرز چھڑ دیتا ہے مستحب دے پیچھے جانتے ہیں تو میں کوشش کر آنگا تاکہ میں تو ہم اس وقت چھڑ دیا کم از کم چار گھنٹے تو سیاہ خلا کے نماز پر ہم اٹھنا لے گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا امام فقر الدین رازی اللہ رحمہ اپنی تفسیر تفسیر قبیر ہے وَدْدُحَا دا ترجمہ کر دیا ہے آپ فرمانے نے آپ فرمانے نے وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا آپ فرمانے نے جینا وَدْدُحَا اللہ نے فرمایا اللہ نے قسم اٹھائی ہے آپ فرمانے نے وَدْدُحَا وَدْدُحَا قسم اہلِ بیط دیاں مردہ دی وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا آف فرمانے نے وَدْدُحَا اہلِ بیط دیاں مرد نے وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا تو اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اہلِ بیت دیاں عورتہ دیاں اچھا پہلے کیا فرمایا ودوہا قسم اہلِ بیت دیاں ولیلی عزا سجا اور قسم اہلِ بیت دیاں بڑیئیں پیاریاں نے پاکیزہ دشیزہ میرے نبیدِ خاندان دیاں شہزادیاں ایڈیاں پاکیزہ نے کہ جنہ دی قسم اللہ قرآن ہے جو اٹھا رہے اور انہیں پاک اور طیب اور طاہر نے میرے نبیدِ خان وادے دے نوجوان جنہ دی میرا رب قسم اٹھا رہے ہیں ودوہا ولیلی عزا سجا قسم اہلِ بیت دیاں مردہ دی ولیلی عزا سجا اور قسم اہلِ بیت دیاں عورتہ دی بڑی محبوب نے میرے رب نبیدِ خان وادے دے مرد اور عورتہ بڑی محبوب نے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اچھا قسم اٹھائی جانبی باز میں پختہ کرناز گال میں پختہ کرناز اللہ دی گال تیمی پختہ اللہ نو پختہ کرن دی اللہ دا کلام ہی پختہ لا رئی بفی لا شکہ فی شک کی کوئی نہیں علیف لام مینزالی کالکتاب لا رئی بفی لا شکہ فی کوئی شک نہیں قرآن اس کو شک ہے کہ تو اللہ قرآن نے فرما چڑنا اللہ نے قرآن نے فرما چڑنا شک تیمی مک جانا لیکن اے محبتِ میرے رب دی اپنے نبینا اکھیا راضی محبوب نو کرنا ہے تے قسم آچا کے کرانے رابنوں تے کوئی لوڑ دیں لا رئی بفی قرآن تے ہے یہ عیبا تو پاک قرآن نہیں تے کوئی عیب دیں ساڑیاں لکھیں کتاب میں اچھ عیب ہو سکتا ہے مخلوق تے کلام اچھ عیب ہو سکتا ہے خالق تے کلام اچھ عیب نہیں ہونگا حضرت جنید بغدادی ایک صدوق پھتے آیا ہون دے کاغذات نے شگیرت نال دریاج روڑ گئے جدو روڑ چھڑیا ہے پانی ہے تو نال دے شگیرت پوچھے حضور اے کیوں روڑے آج ہے تیس سال ہو گئے تو ہم وہ اس سارے کاغذات کو کٹھیاں کر دیا ایک کتاب دی شکل دیں دیا تو ساڑ تیس سال بعد ہے روڑ چھڑیا ہے پانی ہے آپ فرمایا بیٹا تو ٹھیک آکھا واقعی میں نے دس سال لگے اس کتاب لکھنے اور دس سال پھر میں اس کتاب ہی چھو غلطیاں کر دا رہا اپنی کتاب لکھنی چھو غلطیاں کر دا رہا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئے اور غلطیاں موجود سن میں غلطیاں دی درستگی کیتی آپ فرمانے دس سال میں درستگی چلائے فرمانے بیس سال ہو گئے آپ فرمایا مرمدہ ساو سوچ دا رہا کتاب چھاپا یا نہ چھاپا آپ فرمانے تی سال ہو گئے نے اج میں جنید اس گلطے پہنچیاں کہ قرآن دے ہوندیاں جنید دیاں کتاباں دی لوڑ کوئی کیونکہ میری کتابیں اے بجے نکل نہیں نکل نہیں کوئی خالق دی کتاب تھوڑی ہے تو اوچھے اللہ دا کلام ہے لا رئی بفی لا شک کا فی اوچھے کوئی شک کی نہیں جیسے شک کوئی نہیں میرا رب اپنے محبوب نو راضی کرن آستے اپنے محبوب نو دلاسہ دین آستے محبوب نو اظہار کرن آستے اللہ فرمان دا ہے وَدُّحَا محبوب قسم تیرے اہلِ بیردیاں مردان دے وَلْلَيْلِ اِذَارْ سَجَا اے محبوب قسم تیری اہلِ بیردیاں عورتان دے پیدے محبوب نے میرے رب نو میرے نبید خان وعدے آ رہا تھا میرے رب نو بڑے پیارے نے قسمہ اٹھائیاں قرآنے حضور نوی پیارے نے حضور نے ہمیشہ درست دیتا اپنی اولادنا المحبوب دا پیار دا درست دیتا محبوب اہلِ بیردہ درست دیتا میں نبی نے فرمایا حُبُّ آلِ محمدِ يُعْمَا فرمایا جیس ایک دھیاری بھی میری اولادنا پیار کر لیا لمیاں چھوڑی ہیں گلہ نہیں کوئی لمی گال نہیں مختصر گالہ میں نبی دی حدیث ہے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا حُبُّ آلِ محمدِ يُعْمَا وَخَيْرٌ مِّن عِبَادَتِ السَّنَةِ وَمَن مَاتَ عَلِيْهِ وَتَخْلَ الْجَنَّةِ میرے نبی نے فرمایا جیس ایک دھیاری بھی میری اولادنا پیار کر لیا کنے دیں جا کے بھونا سبحان اللہ میں تو آنے نہیں آکنے میں پوچھ رہا ہے کہ تو ان سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جندے بیٹھے ہو نا ہے جی میرے نبی نے کی فرمایا حضور دی محبت تو بغیر گزارا نہیں ہونا حضرت عبداللہ بن عباس آئے میرے نبی کو آگیا یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو سانوں ملتے ہیں نہ بڑا کھوڑا موں کر کے ملتے ہیں کہ آپ سے بڑا ہس ہس کے بولتے ہیں میرے نبی علیہ السلام جلال چاہے ہیں واللہ جی رفی بیادی ہی حضور نے فرمایا قسمِ اوزاد دی جندے قبضہِ قدرت اچھ میری جان دے لا يدخل القلب رجلِ ایمان میرے نبی فرمایا کش رد دل اچھو اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہونا حتی یحبکن للہ و رسول ہی میرے نبی فرمایا جیس وقت تک میرے آشتے کہ میرے رب آشتے میری اولادنا محبت نہیں کرنا سبحانہ اولادنا پیار ہوئے گا کہ ایمان دلہ جداخل ہوئے گا حضور نے فرمایا من صلح صلاتا من صلح صلاتا فرمایا جیس نماز پڑھی سارے عمل اس درست کیتے نماز آشتے تیاریاں اس مکمل کر لیا اس اچھا لباس بھی پایا امدہ لباس بھی سی امدہ جگہ دا انتخاب بھی تا موضوعٹ بھی سی لیکن میں نبی نے فرمایا من صلح صلاتا جیس نماز پڑھی لم يسلی فیہا علیہ وعلا اہل بیٹی میں نبی نے فرمایا لیکن میرے تھے تے میری اولاد درود نہ پڑھیا جیس میرے تھے میری اولاد تھے درود نہ پڑھیا لم تکبل منہو میرے نبی فرمایا جن نے سجدیاں چائے کر لبے اندھی نماز قبول اللہ نہیں کر لیا نماز بھی قبول ہی یا دو دن ہوئے گی جنہوں میرے تھے اور میری اولاد تھے درود پڑھے گا جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی پوچھا اپنے زمین سے کبھی دیکھا اپنے خمیر میں وہ جو مٹ گیا وہ جزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ بچھین ہے کبول نماز بھی قبول نہیں ہوئی لم تکبل منہو کی بجا ہے کیونکہ آل رسول کے تے حضور کا درود سمجھ رہے انہیں گلانو حضیثہ یاد کر دے پھو ذہن رکھ لے اے تو آڑے فیدے آستے میں اہلِ بیعت دی محبت تو بغیر گزارا نہیں ہونا حضرت فرید الدین اتار نے فرمایا سی اے فرید الدین اتار اوہ بند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اوہ صوفی بزرگ نے جنہ نے بارے پیر میر علی شہ رحمت اللہ فرمایا سی آپ فرمایا سی فرید الدین اتار اوہ بند ہے کہ عشق دے اٹھ شہر نے اٹھ شہر عشق دے نے آپ نے فرمایا فرید الدین اتار اوہ بند ہے جیس اٹھاں دے اٹھاں شہرہ دی سیر کیتی ہے اوہ فرید الدین اتار حضرت فرید الدین اتار کی فرما انہیں اہلِ بیعت دے بارے آپ فرما انہیں منعام نابی محمد آپ فرما انہیں جیس ایمان لے آندا حضور علیہ السلام دی سال کندے تھے ایمان لے آندا حضورتِ ایمان لے آنڈا آیا جے نا مسلمان بیٹھے ہو نا کلمہ گو نا آپ فرمانے نے من آم نبی محمد جیس ایمان لے آنڈا حضورتِ حضورتِ ایمان لے آیا کلمہ پڑھ لیا تصدیق نبی علیہ السلام بھی کر لی لیکن فرمایا آلِ رسول نے البخز رکھا آلِ رسول اللہ کانڈکار چھڑو فلیسہ بھی مومن فرمایا کوئی مومن کہ ایمان تو بھی بھیل لے تو آلِ رسول تو بغیر پہ کام نہیں بڑھنا تو میں نبی نے کی فرمایا احبہ حبو آلِ محمد حبو آلِ محمدٍ جوما فرمایا جیس کسے ایک دھیاری تھی بھی میری اولاد نل پیار کر لیا ایک دن بھی میری اولاد نل پیار کر لیا ایک دن دا حبو آلِ محمدٍ جوما ہوا خیر من عبادتِ سنتِ فرمایا ایک پاس سے ساردی عبادت لخ جو گئے ایک پاس سے میری اولاد دی ایک دھیاری تھی محبت رکھ لیا حضور نے فرمایا اوہ سال دی عبادت بڑھ جائے گی میری اولاد دی ایک دھیاری تھی محبت بڑھ جائے گی حبو آلِ محمدٍ جوما ہوا خیر من عبادتِ سنتِ وَمَنْ مَاْتَ عَلَيْهِنِ میں نبی نے فرمایا جی میری اولاد دا عاشقا دیوانا ہا متوالا ہا مستانا ہا میری اولاد نا تے مچل جاندا حسندہ نالبیہ مچل جاندا حسندہ نالبیہ مچل جاندا میں نبی نے فرمایا جی میری اولاد دا دیوانا ہا عاشقا تے ایسے عشق تے وچن موت آگا اور مرنا اسا اپنی آئی نہ آگا مرنا لیکن میری اولاد دی محبتوں میں دے لے چاہیے حضور نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا من مات علیہی اگر ایسے حالت اس مر گیا میں نبی نے فرمایا داخل جنہ فرمایا پچھے آنے ہی جائے گا جنت داخل کر دیتا اندازہ جنت بھی انتظار کر دی ہے جیڑی آل رسول دے خادم نے من مات علیہ حبی آل محمد ایک اور حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا جیڑا میری اولاد دی محبت ہے جو مر گیا ماں کا شہیدہ فرمایا مرے گا تے اپنی آئی نہ آل اللہ درجہ شہیدہ آل آتا مرنا تے اپنی آئی نہ آل سوں پر درجہ کھیڑا ہوئے گا شہیدہ آل آتا اے آل رسول دا مقام اور ایس مقام دا ایس محبت دا درست کیا سن دکتا ہے نبی علیہ السلام اللہ نے اہل بیعت دیا اور یار میرے نال ناٹی رو نا کوئی یاد رکھو میرے بھی پتا لگے مچان سمجھا رہا اللہ نے قرآن اچھکن دیا کسما چاہیا نے اہل بیعت دیا آل رسول دیا اور میرے نبی نے درست کن دی محبت دیتا ہے آل رسول دی محبت دا میرے نبی نے فرمایا اللہ نال پیار کرو اللہ دیا نیمتہ دی بجاتو میرے نال محبت کرو اللہ دی محبت دی بجاتو اور فرمایا میری اولاد نال محبت کرو میری محبت دی بجاتو تو کسما رب قرآن مجید اچھکن اتھا رہے ہیں اللہ نے انہی اہل بیعت اللہ نے اپنے نبی دے خانواد دے انہا محبوب سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن اس قسمہ اپا رہا ہے اور حضور اہل بیعت دی محبت دا سانو درست دے رہے ہیں کون جیڑا درست میرے محبوب دے رہے ہیں ہنان دیتے عمر صحابہ کا جیڑا میرے نبی درست دے رہے ہیں اہل بیعت دی محبت دا عمل کون کر رہے ہیں مٹھا نانا بولو یاد نہیں کون عمل کر رہے ہیں صحابہ صحابہ کی عمل کر رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سفر تے روانہ ہوئے سنگی نہ آلے اٹھیا سفر تے روانہ ہوئے جو تو سفر تے گئے نا تراج سنگی اپنے نامنے نامن سنگی آتے ہیں ایک مشورہ نہ دیما تینوں ایک مشورہ نہ دیما حضور کیوں نہیں ضرور دیو مشورہ آپ فرمایا مشورہ ہے انہوں انہوں نے پلے بن لمی تے شاید حضرت جابر بن عبداللہ آخرین صحابی نے آنے میں شاید تیرا میرا سفر آخری ہوگا تیرا میرا سفر شاید زندگی جتود ہے میں ٹکریے یا نہ ٹکریے میرا دلے لے کہ میں دنوں ایک ایسی ایک نسخہ دس جاہاں ایسا مشورہ دے جاہاں جیرا تیری کامیابی تا سبب بڑھ جائے مشورہ ہے کی مشورہ ہے آنکھیا آخیت با پہلا سیخہ امر آنگیا آکھیا کی یہ مشورہ دینا ہے دن دے حکم پہت احبا احبا آلِ محمد و محبی آلِ محمد آکھیا سنگیہ ساتھیا اے گل پلے بن لے اکتے آلِ رسولنا لے پیار کرداروین تے دوجہ جیڑا آلِ رسولنا لے پیار کرے ان دن آل بھی پیار کرداروین احبا آلِ محمد و محبی آلِ محمد با آبخیت مبخی دی آلِ محمد ولو کانو سب آمن کب آمن فرمایا جیڑا اہلِ قیدہ دشمن بیٹھے انہیں نال یاری نہ لائیں دشمنی لائیں رہیں ولو کانو سب آمن کب آمن فرمایا انہیں روزیاں تے نمازاں تے نا بھلی بیکھی اے انہیں کیتا کھنڈا ہے اچھا بولو نا کھنڈا کھنڈا ہے کھنڈی سونی شان لگ دی اہلِ بیٹ دی زبانِ صحابہ اچھو صحابہ کھنڈا پیار کر دین اہلِ بیٹھنا کھنڈی محبت کر دین عشق کھنڈا ہے سیدہ آئیشہ نے آکھا آکھا ابباجی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابباجی کہ ہر وقت علی نہیں میندے ران دے ہو گل سمجھت نہیں ہم دے علی موڑ موڑ بھین بھینگے کیوں گن دے ہو جلے لوگ آئی بیٹھے ہم دے ہو تو آٹی نظر علی تے ہی ہم دی حضرت ابوبکر نے فرمایا یا ابو نیہ او میری شہزادی میری بیٹی میں اہمیں نہیں میندہ سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے نبی نو فرمان دے ہو یا سنے آسے ابباجی کی فرمان دے ہو سنے آسی سیدہ آئیشہ نو حضرت ابوبکر جواب دے نیہ بیٹا میں حضور نو فرمان دیا سنے آسی ان نظرو الہ وجہی علی کی ان عبادت علی دے چہرہ بیٹھنا بھی عبادت ہے میں دے علی دے چہرہ بیٹھنا بھی عبادت ہے تمسکوک ہونا میں چہرہ علی بیٹھ لیا ہونا کرتا کی پیانا عبادت سبحان اللہ لوگ اے عقیدہ کہیں دیتا ہے اچھا بولو نا اہلِ بیٹھنا محبت عقیدہ کہیں دیتا ہے ایک اور یاد رکھے جن جدی محبت صحابہ نے اہلِ بیٹھنا لے کیتی ہے کوئی مائیدہ لالکاری نہیں سکتا ماشاء اللہ میں نبی نے فرمایا لیکل لشہی نساسن باساسن اسلام میں نبی فرمایا بعد اچھ بڑے رولے پونے جی بعد اچھ بڑے رولے ہونے نے میں انہیں عقیدہ بسی جا رہا ماشاء اللہ میرے پردادہ پیر محمد یاد علی شاہ فرمان دیا ہے ہم دیا ہے بدہ کلمہ یاد رکھے آئے نبیہ گلہ نبیہ باتا آنیا جے اپنے بدہ کلمہ نو یاد رکھے آئے نبی نے فرمایا لیکل لشہی نساسن باساساسن اسلام فرمایا ہر شہی دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی ہر چیز دی بنیاد ہے اگر گھارے ہون دی بھی بنیاد ہوگی مسجدیں ہون دی بھی سمجھ رہے ہونا لیکلی شہی نساسن باساساسن اسلام میرے نبی نے فرمایا ہر شہی دی کوئی بنیاد ہون دی ہے حضور نے فرمایا اسلام دی بھی بنیاد ہے یا نبی اللہ اسلام دی کی بنیاد ہے حضور نے فرمایا دو شہی دی کنیا چیزہ سچیاں خموش کرو کنیا چیزہ یا نبی اللہ او دو چیزہ کی نہیں حضور نے فرمایا ایک میری اہلِ بیت نال محبت ہے دوجہ میرے صحابہ نال محبت ہے اے دو چیزیں بنیاد میں اسلام دیا تو جنج دا اہلِ بیت نا محبت دا طریقہ سنسا آباد اسے کوئی دا سا پیر نصیر پیر میر علی شاہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا انا کیا اسی اہلِ سنتا اسی افراد تو تفرید دا شکار نہیں ہوں دے اسی اعتدال دے چل دے نہ اسی رافضی صحابہ نہ رافضی اہلِ بیتا نہ منکرِ صحابہ نہ منکرِ اہلِ بیتا پس ہی تے صحابہ دے بھی کھا دی ماہ اہلِ بیت دے بھی کھا دی حال اللہ حضرتِ اہلِ بیت محبت دا ہونر والی حضرتِ ابو بکر نماز پڑھا کے نکلے حضرتِ علی نار اگے حضرتِ امام حسن کھیٹ دے پہلے حضرتِ ابو بکر نے چاہ لیا چاہ کے اپنے قداریاں دے باہ لیا اور حضرتِ علی نار آپ فرما لے لیں اے حسن یا حسن فیدا کا عبیب عومی اے حسن میری مامی تے اتھے قربان میراے پیومی تے اتھے قربان اے دستو کا حسن دا کی معاملہ سی کیری ایسی نسبت سی حسن دے نار جن بھی میکر nego حضرتِ ابو بکر پہ آندہ ہے میری مامی تے اتھے قربان میرا پیومی تے اتھے قربان یہ کو نسبت سی نسبتِ مصطفیہ تو نسبتِ مصطفیہ آ گئی ابو بکر نے حضرت ابو بکر نے اٹھایا کندیاں تے بھالیا آکھیا اے حسن میری ماں بھی تک تھے پیوہ بھی تک تھے قربان اے حسن تیری شکل تیرے نانے ناکل دی اے جڑے صحابہ صاحبہ صاحبہ حضور دے وصال تو بات ظاہری طور تے جدو حضور دا وصال ہویا اوہ اس تو بات جدو صحابہ دا دل کرنا نہ کہ اسی قدی حضور دی زیارت کر لی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسکر اور نہ کی کرنا حسن تے حسین لوکٹھیاں با جائے صحابہ نے جدو حسن اور حسین لوکٹھیاں با کے ویکھنا ہناندہ اوچا پورا ہو جائے یہی محبت کر دے یہی تے محبت ہے یہی صحابہ دی ہے لے بیتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک دن تشریف فرمان مصروف صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تشریف لیا ہے حضرت عمر بن عمر ملاقات آستے پیغام بھیجے اندر کیونکہ اس وقت خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجے کہ اطلاع دیو بار بیٹا آیا فرزند آیا ملن یہ اوہ وکھیا ہے کہ صحابہ اہل بیعت نلکن پیال کر دیں یہ تو نا سب ایک نہ اہل بیعت دی محبت ہے اللہ بھی محبت اہل بیعت دا حکم دیتا پیار جسیہ قسمہ اٹھائیاں میرے نبی نے بھی اہل بیعت دی محبت دا حکم ساندیتا اور عمل صحابہ نے کر کے بھی کہیں یہ نوئی صحابہ تو بھی تکلیف فرمائے لیکن میرے نبی نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ برا نا شد لا تسپ وال صحابی میرے صحابہ نے درا پر نالید دی فرمایا میری ہل بیعتма بھی بیڑا نہیں آکھائی من سب по علین فقد سب ب importantly فرمایا جیسے علی نے بیڑا آکھا مین منیا یہ سر علی نے وارس منیا آؤ سر علی تا نہ آیا تو مٹ بھی مٹ علی پہچانے منافق دی تے مومن دی علی پہچانے کم دی مومن دی تے ٹیم بھی ایک ہو گیا ہونی تے پتا لگنے ہیں کہ مومن کے رہے تھے منافق کے رہے تھے سکے دی بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں مچلنے والے مچل رہے ہیں عجیب سا سلسلہ موسم عجیب ہم نے روشہ دیکھی علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا جیس علی نو اپنا وارس منیا اس مینو اپنا وارس منیا جیس مینو اپنا وارس منیا اس رب نو اپنا وارس منیا جیس علی نال پیار کیتا اس میرے نال پیار کیتا جیس میرے نال پیار کیتا اس رب نال پیار کیتا اور جیس علی نال کو غز رکھیا میں نبی نے فرمایا اسے میرے نال کو غز رکھیا اور جیس میرے نال کو غز رکھیا اسے نابنہ لگتا ہے تو کی میں نبی نے فرمایا من سب آلی ہوں فقط سب آنے علی نو بھیڑا نہ آکھا کلو جیڑا علی نو برا آکھے گا علی تشاب کرے گا او میرے تشاب کردائے اجدے فرمایا لا تشب و شعبی میرے شعب آنے برا نہ آکھو تو آڈی تھی نہیں اکات ہی نہیں تو آڈی جو کوئی بندہ عوض پاڑ جنہ میرے نبی رہا فرما عوض پاڑ جنہ سونا خرج کرے میرا صحابیت دا کلو یا کلو سونے دا خرج کرے موڑ بھی برابری رہو کرتا میرے صحابہ نبرا تو میری اہلِ بیعت نال بھی پیار کیتا تھا میری اہلِ بیعت تو بغیر بھی گزارا نہیں ہونا نماز بھی قبول اکثر اندینے صحابہ منے دھڑا ہے اہلِ بیعت منے کوئی منے نہیں ایک کوئی دھڑا ہے میرے نبی دی نشبت آلینا دھڑا ہے ایک کی دھڑا ہے اہلِ بیعت اور صحابہ ان کو ہم الگ نہیں سمجھتے یہ نشبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اگر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی نشبت مصطفیٰ ہے اگر اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں وہ بھی نشبت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ میرے نبی کی نشبت ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اہلِ بیت کے بھی غلام ہیں لیکن ایک گل یاد رکھ نہیں ہے اہلِ بیت نال پیار دا والا صحابہ ہی سکھا ہے کیا سکھایا ہے صحابہ آخر ہے کہ اہلِ بیت نال پیار کرنا ہے جیڑا اہلِ بیت دا خادم نوکر ہوئے نا ان دنال بھی کیا ہے ماشاءاللہ جنہو اہلِ بیت دا دیکھو نا کہ دل اجبوغ زیر مامے کوئی ہوئے نمازی ہوئے پریزدار ہوئے روزے بڑے لمحے رکھتا ہوئے روز روزے رکھتا ہوئے مہینہ مہینہ رکھ جاندہ ہوئے نوازہ بڑیاں لمحے پڑھتا ہوئے تو سامجھتی ویکھڑے ہیں آلِ رسول اللہ پیار ایس یا اہلِ صحابہ دا فیض تو صحابہ نے عمل کر کے لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں امیر المومنین نے خلیفہ نا کتر ملن آ گیا پیغام گیا کہ حضور توڑہ فرزند ملن آیا آم نے فرمایا مواقع میں مصروف آن دوبارہ کیسے چاہیم آگئے اس سے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام آگئے حضرت امام حسین آئے تو تشریف لے آئے نا کہ بیٹھیا کہ کتر مو پی ہو جواب پی آ دن دا ہے ملن تو انکار پی آ کر دا ہے میں سنیہ ہی نہ کر لہا آپ بھی واپس چلے گئے کوئی دنہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دی کہ حضرت امام حسین علی مقام دی ملاقات ہے امام حسین علی مقام نا حضرت عمر آنے نے کہ اے حسین کدی ملاقات کا شرف بق شڑیا کرو کدی دیدار کرا شڑیا کرو یہ تو محبت ہے نا حضرت امام زابی سیرہ اعلام النبلاج نفتے نے آپ فرما دے رہے کہ ایک جنازج گیا امام حسین میں نبی نے فرمایا نا حسین امین نیوانا امین حسین حسین میرے بھی چوئے میں حسین بھی چوئا صحابان فیلے پتا بعد حسان لگ گیا صحابان پتا صانو تے ہون پتا لگ دا پیا صحابان اول لے دا پتا چودہ سب سال پہلے پتا لگ گیا میرے نبی نے ان انڈریکٹ دسیا ساٹے کلتے کتابان کتابان آل ساٹے کلتے 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 ان انڈریکٹ میرے نبی نے دسیا حج شاہ جی گلان دھیر نے ٹیم کھاکتے گلان 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 تے مکدیے ہی نہیں سنگیا آل رسول دی بھی گالے پہ مکرن آلی گالے خانوادہ رسول دی تے گالی نہیں مکرن ہاں انانی دے کیامت آئے جاڑے بھی نہیں مکرن انشاءاللہ کیامت میں میں ان انڈریکٹ ساٹھ سنگ ہونا ہے شیخ سعیدی نا اکھیا خدایا بھاک کے بنی خاتمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر تاو تمرت کنی ور قبول منو تستدام آنے آل رسول میں نبی دی عدیس بھی کلو صحابہ بھی ونہ صحابی منقاتیون یوم القیامہ ما غلا صحابہ بھی ونہ صحابی فرمایا قیامت روز تے صرف ایک کام نہیں ہونا ہے میں ہی کام آ سکنا حسب بھی میرا کام آنا ہے نہ سب بھی میرا کام آنا ہے میری نسبت میری حسب تو سبا کس انت کوئی شکاں آئی نہیں سکتے حضرت امام حسین جنازے کی فارق ہوئے نا حضرت امام زخبی لکھنے نے جنازے کی فارق ہوئے جتی کوئی نہ نپائی پیرہ چھ مٹی لگے پیرہ تے مٹی لگی ہوئی ہے جتی پیل لگے نے حضرت ابو حریرہ نے بیکھیا صحابی رسول ہے اور کیا سونے آئے ایک میں ہیں جتی جتی نہیں پیرہ اپنے کپڑے نال پہلے حسین دیا پہلے انصاف بھی تاکہ ہون سونے آ پا جاتے اے عقیدہ سن صحابہ دیتا ہے اے محبت سا اسی ہونے آل رسول صرف ہی نہیں محبت کر سکنے اسی حسین نہیں بس نماز ساتھ ہونے ہی پڑھین دی میں اکثر آنا میں نہ حضرت پربلا برپا ہو جائے نا ساڑے جو کہیں ہیں نو یاد آ جانے ساڑی دکان بھی کھل لیئے ساڑی احمد جان بھی پٹھے پاؤن آ لے میں فلانے کاروں با راستے بھی جانے ساڑے جو بھی کہیں نس جانے تو صرف اسی نا دے حسینی ہاں نا دے حسینی 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 کردار دے حسینی اے صحابہ ہے جنہاں پتا کہ آل رسول دا مقام کی خانوادہ رسول دا مقام کی اچھا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حضرت امام حسین نے آکھا حضور میں ملے نونا چندہ ساں اور میں آیا نہیں ہے ایک باری لیکن میں ویکش ہے کہ تُس ہی اپنے سابزادیں نہیں ملے میں آکھا کہ جیڑا اپنے پتروں نہیں ملدہ پہا ملوں کی تُو ملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے آکیا حضور عبداللہ میرا پتر ہو ایس تو نہیں ملے آت تُس ہی محمد الرسول اللہ دے پتر ہو میری کی جرت آئی پانو پچھنڈ دی لوڑ نہیں اے محبت جی صحابہ دی اہلِ بیعت تو یاد رکھو اللہ نے انہیں محبوب نے اہلِ بیعتِ پیمبر کہ قرآن اچھ قسمہ اٹھا رہے میرے نبی نے اپنی اہلِ بیعت انہی پیاری ہے کیا کہ نماز ہے درود نہیں پڑنا تکم تو صحابہ حضور دے دستے عمل کر دو عمل کر رہے ہیں گلہ دے دھیر رہے ہیں لیکن وقت گاٹے میں انتہان دھیر تنگ نہیں کرنا بس آخر تے یا کھانگا کہ اہلِ بیعت نال بھی پیار کرو صحابہ نال بھی پیار کرو اہلِ بیعت تو بغیر گزارا کوئی نہیں چلنا گزارا نہیں چلنا اہلِ بیعت تو بغیر کام نہیں بڑنا خانوادہ رسول نال پیار رکھو اللہ تعالیٰ توانو تبینو عمل دی توفیق اتا فرمائے صحابہ نال پیار دی توفیق اتا فرمائے اور جویں صحابہ اہلِ بیعت نال پیار کیتے ہیں جو پیار کرن دی توفیق اتا فرمائے جو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را دران آن یا رسول اللہ ذکردہ خیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ اکھنا دسنا کام ساڑا دسے آقوب ادائیں نیت برکتوہ ڈی لوکو عمل کرو یا نہ ہی کہ میں چوپی دار رسول اللہ کہ گھر گھر دیما ہوکا غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولاد لوکا اللہ تعالیٰ تحانو تو میں نے عمل دی توفیق اتا کرنا وما علیہ الا اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیٰ سیدنا و مولانا محمد وعلا علیٰ سیدنا و مولانا محمد ببارک و سلیم اللہ تعالیٰ سلام اللہ تعالیٰ سلام